جی شاہد اٹک صاحب آ رہے ہیں نہیں پنجوتہ صاحب یہ موجود ہیں آج سائفر کیس کی سماعت تھی پنجوتہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے سائفر کیس کب تک یہ کیس ہتم ہوگا سائفر کیس کے اندر آج پراسیکیوشن نے مان لیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سائفر کا مطن جس کے مطابق اس سائفر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہٹاؤ اس کی حکومت کو ہٹاؤ اگر نہیں ہٹاؤ گے تو نتائج بھکتو گے یہ بات آج ایف ای اے کے پراسیکیوٹر نے مان لی ہے تو عمران خان صاحب کی بات اب جب مان لی گئی ہے مداخلت کی گئی ہے اور خان صاحب کی حکومت اٹائی گئی ہے تو اب جو غدار ہیں جنہوں نے حکومت اٹائی ہے جو اس میں ملوث تھے جنہوں نے سارا رول ادا کی ہے اب انہیں کٹیرے کے اندر لانا چاہیے گا تو جو کہتے تھے کہ سائفر آیا ہے نہیں سائفر جھوڑ تھا اس کے علاوہ یہ ہمارے اداروں کی طرف سے بھی بیان ہے آج ہارت چیز انہوں نے مان لی ہے کہ ڈی مارش بھی کیا گیا عدالت نے یہ کہا کہ جب ڈی مارش کیا گیا ہے تو ڈی مارش کوئی مبارک کے طور پر تو نہیں کیا گیا اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات آپ کے امریکہ سے خراب ہوئے ہیں تو بتائیں کوئی آپ کے ویزے بند ہوئے ہو کوئی آپ کے سٹیڈنٹس کو انہوں نے واپس بھیجا ہو یا کوئی آپ کی تجارت بند ہوئی ہو تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوئی اگر آپ ڈی مارش کر سکتے ہیں اور اس کی اوپر ناراضگی نہیں ہوئی جو کہ آپ نے ڈی مارش کیا ہے جہاں پر عمران خان نے جلسے میں کہہ دیا تو اس سے ناراضگی ہوگی ہے تو یہ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں کہ اب جو نیکس سماعت ہوگی ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فیصلہ آئے گا اور یہ کیس ختم ہونے والا ہے شاہید اٹک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسا کہ پنجوتر صاحب کہہ رہے ہیں آج تو یہ مان لیا گیا ہے کہ سائفر آیا اور مداحلہ تو ہی کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں سائفر کی کوپی اس ٹائم کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سب کو بھیجی پارلیمنٹ کے فلور کی اوپر ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو آفر کیا کہ جی آپ لوگ آئے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو سائفر آیا ہے اس کا جو متن ہے یا سائفر میں جو لکھا گیا ہے آپ پڑھیں مسئلہ عمران خان کا نہیں تھا مسئلہ خودداری کا تھا مسئلہ پاکستان کی عزت کا تھا پاکستان کو ڈکٹیشن کا تھا جی دیکھیں اگر ہم سائفر میں سٹینڈ لے لیتے تو آج کا رغستان کے جو سٹوڈنٹ جن کے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلے تین چار دنوں میں اگر اگر وہ سٹینڈ ہم نے لیا ہوتا تو آج دنیا میں کسی کی جرت نہ ہوتی کہ آپ کے کسی سٹوڈنٹ کو ہاتھ لگاتے جی دیکھیں قومیں ایسی نہیں بنتی قومیں اصولوں کی اوپر بنتی ہیں قومیں سٹینڈ کی اوپر بنتی ہیں اگر ہم نے سائفر کی ایشیو میں سٹینڈ لیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا اور الحمدللہ عمران خان جو ہے اس کو اللہ سچا ثابت کر رہا ہے اور یہ انہی کوٹ سے جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے یہی کوٹ ان کی گواہی دیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک سچا لیڈر ہے وہ جو بولتا ہے اس نے جو قوم کے سامنے جو مدار رکھی جو جلسے میں انہوں نے تقریر کی جو سائفر کی کوپی قوم کے سامنے دکھائی الحمدللہ آج عدلیہ نے اس کی توسیق کر دی کہ عمران خان نے جو کہا تو وہ سچا تھا ٹریان کیس کو بھی اراک رکھ دیا گیا کل نو میں کے کیس میں زمانت ہوئی پنجوتہ صاحب زمانت لے کر آئے تو کیسز ریلی بیسیس پر ہتم ہو رہے ہیں اس پر کیا کہیں گا جی ابھی میں یہی ڈسکس کر رہا تھا نعیم بھائی کے ساتھ راستے میمی کہ مطلب اس ٹائم خان کے کتنے کیسز رہتے ہیں جو ان کی گرفتاری اس میں رہتی ہے تو بقول ان کے کہ جتنی بھی نو میں کی حوالے سے جو ٹرائلز بغیرہ چل رہے تھے تو کل بھی نعیم بھائی نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ بھائی خان جو ہے ان کیسز میں بری ہو گئے ہیں اور میں ان کے ساتھ یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر ایک ڈاکیمنٹ ہم پبلک کر دے ورکرز کے لیے کہ مطلب کتنے کیسز رہتے ہیں لیکن اس ٹائم میں جو کیسز ہیں یہ ایک سائفر کا کیس ہے جس میں خان کو آرسٹ کیا ہوا ہے ایک عددت کا کیس ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی کیسز ایک ایک کر کے ہوڑ رہے ہیں سارے سیاسی کیسز ہیں انشاءاللہ امران خان جو میں دیکھوں میں وکیل تو نہیں اور نہ میں ڈیٹ دیتا ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جل رہا ہو جائیں گے بہت شکریہ جی